کل پاکستان میں کاروبار کے لیے مصبت دن تھا امید ہے کہ آج بھی روپے کے قدر میں اضافہ اور سٹاک مارکیٹ میں تیزی رہے گی کل انٹر بینگ میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کا بھاؤ 18 پیسے کم ہوا لیکن سب سے خوش آئند خبر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں رہی جہاں کل مصبت دن تھا ہنڈر انڈکس 293 پوائنٹ اضافے سے 57371 پر بند ہوا اور آج اسی سطح سے کاروبار کا دوبارہ آغاز ہوا ہے مارکیٹ کے مجموعی صورتحال کیا ہے کیا واقعی سرمایہ داروں کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہو رہا ہے ہم اس پر بات کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں زفر موتی صاحب سابق ڈیریکٹر پاکستان سٹاک ایکشن زفر صاحب آپ کے شکریہ آپ نے اپنا حقیقتی بک دیا زفر صاحب کل ہم نے دیکھا کہ ایک ارب شیرز کے کاروبار کے باوجود ہنڈرڈ انڈکس کے تین دن پرانی بلند ترین سطح برقرار رہی البتہ مارکیٹ کپٹلائزیشن اگست دو ہزار اکیس کے بعد بلند ترین سطح آٹھ ہزار تین سو بائیس ارب روپے ہوئی ہے کیا ہم اسے نیک شگون مان لے جی بلکل نیک شگون مان سکتے ہیں کیونکہ اب جو مومنٹم چلا ہے وہ آج کا یا لاس وی کا نہیں ہے یہ مومنٹم چل رہا ہے پچھلے جب سے آئی ایم ایف کے ڈیل ہوئی ہے اور آئی ایم ایف کا جو پہلے ٹرانش ہے تھا اس کے بعد سے ہی مومنٹم چل گیا ہے اب مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی اگر بھی در بھی مارکیٹ لے لے گی یا تھوڑا سلوڈاون بھی ہوگا مارکیٹ کپٹلائزیشن میں اور اپنا وولیومز میں اور اینڈیکس پر تو اسے کوئی مشکلات نہیں آئے گی اصل دیکھنا ہے کہ مارکیٹ میں کافی دنوں بعد پرائز ڈسکوری اور ڈیپھ آگئی ہے یہ ڈیپھ جو ہے مارکیٹ کو اور پرائز ڈسکوری جو ہے یہ لانگ ٹرم کے لیے آباگی ہے ایک عرب شین کا کام ڈیس پچیز عرب روپے کا روپی ٹرم میں مولین ہے یہ کافی دنوں بعد ہوا ہے اور میں نے 2017 کے بعد ہی ہوا ہے تو یہ 5-6 سال کے بعد یہ مومنٹم آج جانا بڑی سپرائز ہے اور ایسے حالات میں ہیں تو یہ دکھا رہا ہے کہ ہائی اینڈ کے جو شہریں ہو تو مارکیٹ میں فورن پرنس کو نہیں تو زبر صاحب ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ملک میں جو غیر یقینی کی سیاسی صورتحال تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ بچھلے ڈیڑھ دو سالوں کی ائر یقینی کہ سیاسی صورتحال اور مسلسل سیاسی اتارچ وڑھاؤں نے بھی مارکیٹ کو ڈیمج کیا بلکل سیاسی معاملات ایک بہت بڑا ایڈپیکٹ ہوتا ہے ہمارے جیسے ملک میں جاہاں ایکونم بھی سیاست اور پولیٹیشن اور انڈریشتری سب انڈریشت سے انٹرلیت ہیں تو وہ جو ہے سیاسی معاملات تھوڑے حل کے طریق طرف جا رہے ہیں لیکن اب سب سے بڑا ملین ڈالر کا کوششن ہے یہی ہے کہ فیبیوری میں الیکشن کیسے ہوں گے کس طرح انپلیمنٹ ہوں گے کس طرح لوگ باہر آئیں گے اس کے وصف سے جو ہیں جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ یہ جو مارکیٹ تھوڑی سٹینڈ سٹل ہو رہی ہے وہ مین وجہ ہی پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے کیونکہ نومبر ختم ہونے کو آیا ہے اب ہی سکے بیل گل سب بھیجتی ہیں اور گیس کی بھی پرائسز بڑھنے کی ہیں الحمدللہ تو جب فیبیوری آئے گا دسمبر اب ایک مینہ لگیا ہے جنوری اور اس کے بعد فیبیوری میں وہ کس طرح الیکشن ہوں گے یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ اگر سیاسی جو پولیٹیکل انسرٹینٹی تھی وہ ایک عام شہری کو سمجھانے کیلئے ذرا اس بات پر اوشن ڈال دیں کہ کیا سٹاک مارکیٹ کی مطمئن کردینے والی صورتحال سے ملک میں مجموعی طور پر کاروبار کو سہارا ملتا ہے دیگر کاروبار کی پوزیشن بھی بہتر ہو جاتی ہے کیا یہ کڑیاں آپس میں ملتی ہیں یہ کڑیاں نہیں ملتی ہیں یہ کڑیاں ملتی ہیں کہ جو انڈویسٹریاں چل رہی ہیں جو ہمارے انڈیکس میں top-heavy ہیں تو جو انڈی کا سکٹر ہے جو فرٹیلائزر کا سکٹر ہے جو سیمنٹ کا سکٹر ہے اس کے وجہ سے انڈیکس بڑھ رہا ہے اور یہ ایک feel good element چھوٹے کاروبار مہنگا آئی اس کو تو سٹاک مارکیٹ ابھی تک دکھائی نہیں سکرا ہاں جب مارکیٹ خراب تھی تو مہنگائی پر ان کا مارکیٹوں پر بڑا اثر تھا اور آپ یقین سے میری پاک سکتی دے خندے دل سے کہ مہنگائی ختم نہیں ہو یہ جو آیا ہے سینسیٹی پرائیس انڈیکس 42 پر ہے آپ سوچیں 42 پرسنٹ پر پرائیس انڈیکس ہے لوگ جب جاتے ہیں کچھ ویجیٹیبل کچھ کچھ خریدیں ان کا ہاتھ باپ پوچھاتے ہیں وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ آج ہی دکاں ہی بات ہوگے تو یہ جو مہنگائی ختم نہیں ہونے کی ہے 25 کڑول عوام کا یہ ملک ہے اور اس کے پاس کھانے پینے کے اشیاں ہیں اچھا زفر صاحب یہ بھی دیکھا ہے کہ روپے کی ویلیو بڑی لیکن پھر ایک بریک لگ گیا کچھ ڈالرز آئے مگر صرف 18 بیس پیسے کمی ہوئی اور کمی تو اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھی آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ سٹوک مارکٹ کی تیزی ڈالر کی قدر پر بھی اثر انداز ہو مگر صرف 18 بیس پیسے یہ 20 بیس پیسے تیس پیسے جب سے IMF یہاں سیکنڈ ٹرانچے کے لیے ستہ کروڑ کے ڈالر کے لیے آئے ہیں انہوں نے کہا آپ سست ہی نہیں کر سکتے چھوڑے انہوں کو فی فروٹ کریں تو اسی ٹائم پر یہ سپیڈ اپ سے اپورٹ مومیٹ روائے اب جب ستہ کروڑ ڈالر آگئے ہیں یہ دکھا رہا ہے کہ ہم ابھی بھی اپنے ڈالر روپی کی پیلٹی کو سٹیبل نہیں کر سکتے بہت خطرہ ہے اور اگر ہم لوگ جو بڑے پرومیت تھے کہ انفلیشن اگر کہہ رہے ہیں کہ کنٹرول ہو گئی ہے میں نہیں سمجھتا ہوں سینسیٹیو پرائیس ڈیکس کو دیکھتا ہے اور ایر میں بھی تھوڑی تھوڑی کمی آئی ہے اور پی آئی بھی ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ دو پرسند پرماس کام کام کریں گے اگر ڈالر اسی طرح اسی طرح سوڑ سے ادھر ہی رہا تو پھر یہ انٹرس ریٹ مونٹری پولیسی میں کم نہیں ہوگا سنگی زفر صاحب ہمارے دعائے کے چیزیں آگے بہتری کی طرف جائیں کیونکہ الیکشنز بھی آ رہے ہیں یہ جو سیاسی استحکام ہے یہ معاشی استحکام کی بھی ایک وجہ بنے گا انشاءاللہ چیزیں اور بہتر ہوں گی شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے موسیقا